تقوی کے علامت کیا ہے کہ مومن سے حرام حضم نہیں ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ مومن اپنے جسم کو جو عبادت کے لئے بنا ہے اس جسم کو صرف پاکیزہ اور حلال انہم سے چلائے ہم سفر میں تھے ایک جگہ پہ لینے کے لئے ٹھہرے تو گاڑی میں غلطی سے چٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا گاڑی نہ چلی ہر طرح چلانے کوشش کی ڈرائیور نے لیکن گاڑی نہیں چلی پتہ یہ چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے اُزین یہ بات سنجھ میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں کے ہاتھ کے بنائے گئی وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی ایک کلیمڈر نہیں چل سکتی تو مسلمان حرام غزاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس لئے میرے بحطرم دوستو تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ متقیق و حرام حضب نہیں ہوگا ابو بگر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ کو بھوک کی شدت میں کہانت کی آمدنی کا لقمہ کھلا دیا گیا تو کھاتی پوچھا کہاں سے لائے ہو کہ کہانت کی آمدنی کہانت پہلے کیا کرتا تھا پھر توبہ کر لی آج مجھے آج میرا گزر ہوا اس طرف سے جن کے لئے میں کہانت کا عمل کیا کرتا تھا انہوں نے میری اس وقت کی مزدوری توبہ کرنے سے پہلے کی مزدوری آج دیئے لوگ طریقے بدل لیتے ہیں معاملات میں لیکن مال وہی استعمال ہو رہا جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کی قے کرنی چاہیے ایک لقمہ معدے میں اندر جا چکا وہ کیسے باہر نکلے لوگوں نے کہا امیمین پانی پیجئے پانی پی کر لقموں کو نکالیے باہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی لے لے کر پیتے رہے اور قے کرتے رہے جیسا کوئی اپنے برطن کو صاف کیا کرتا ہے جب تک وہ لقمہ نکل نہ گیا اندر سے قے کے ذریعے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتے رہے وہ لقمہ کھٹے کے ساتھ باہر آیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس کو نکالتا اندر سے اس لیے کہ ہر سماعتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسی غزہ ہوگی ویسے خیالات ہوں گے جیسی غزہ ہوگی ویسے عامال ہوں گے سب سے پہلے پہلی شرط یہ ہے عبادت سے پہلے کہ پہلے طہارت حاصل کی جا رہے طہارت اس کو نہیں کہتے کہ اس نے غسل کر لیا اس نے وضو کر لیا نہیں پہلے پہلے طہارت یہ ہے کہ یہ اپنے جسم میں دوڑنے والے خون کو حرام غزہوں سے پاک رکھے تاکہ اس کے جسم کا خون اس کے جسم کا پاک خون اس کو اس کے ععضہ کو عبادت کی طرف اللہ کے رضا والے کاموں کی طرف لے کر چلے وحی remo چلے جزورے